پہرے دوست نمشکار آج کا جو شب دن ہے وہاں ایک اکٹوبر ایک مہت پونڈ دن آج کے دن جو جن میں ہے فلال وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کسی پریشانی سے پیڑی تھا یا ان کے کارشتر میں جتنی انہیں تیج گتی آنی چیئے کافی ایک یا ڈیڑھ سال ہوگا لگ بھلگ بھلگ وہ ایسی گتی آنے رہی اور کچھ نہ کچھ انہیں تناؤ جو ہے نا بھیتر بھیتر کھایا جا رہا وہ چاہتے تو بہت پیسہ کھمانا ہے ل لیکن سمیہ جو ہے ان کے ہاتھ جو ہے کھل نہیں رہے اور کسی نہ کسی پرکار سے وہ تھوڑے سے پریشان اور ویتھت چل رہے ہیں جس کی ریٹا برچے ایک دس انیس سے اٹھائی سے آج کے دن یہ دیوہ کوئی کارے کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے کارشتر پر کچھ رکاوٹ کی سمبھامنا ہو یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے کارشتر کا جو ویسٹار ہو کرنا چاہ رہا ہے اوہ اس سکتار نہیں ہو اپنے آپ کو تھوڑا بندہ ہوا یا پھر اپنے آپ کو تھوڑا فسا ہوا محسوس کر سکتا ہے ایک آج کے لئے جس کی ریٹا پر دو گیرہ تیس بیس ہے وہ اوہی دھن کے سندر میں چنتہ کر رہا ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا دھن یہ آپ چہتے ہیں کہ آپ کا جیون میں تھا دھن ہے تو آپ سب سے پہلے دین آج سیکھئے کیونکہ سرسٹی کے نیم ہے یہ آپ دیتے ہیں تو آپ کے پاس دوگرنی گھتی سواپسی آتا ہے جیدی آپ دینے کے نیم کو ماننے کرتے ہیں کچھ بجرگوں کو اندان کرتے ہیں تو پھر کچھ آپ کے راستے نکل سکتے ہیں یا نیتہ ستھیتی آپ کے ویسے ہی رہے گی جس کی ریڈہ پر تین بار اکیس تیس ہے لمبے سمیسے جس دھن کو آپ رابط کرنا چاہ رہے تھے یا جو آپ کو ارچان آ رہی تھی کچھ ایک نیا بڑا کام دھن سے جڑے چھتوں پر آپ کے پاس آج کے دن آ سکتا ہے نیتہ سمچار سوپ سوچنائے آنے کے سنکیت جس کی ریڈہ پر 4-22-31 ہے آج کا دن سنگرش زیادہ کاریک عدیقتہ دھن کے بہت سارے سورس تو ہیں لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی جس کی ریڈہ پر 5-14-23 ہے اسے بھی جو آج کا دن ہے تھوڑا سنگرش اس کے جیون میں بھی بتا رہا سنگرش کر کے مورچوں پر آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اور یا آپ اس پرکار کریں گے تو آپ سفل ہوں گے جس کی ریڈہ پر 6-15-24 ہے آج کا دن ان کا شب کچھ نئے پریورتان آ رہا ہے اور ناٹ کی روپ سے ہو سکتا ہے ان کے دیوان میں کچھ بدلاؤ آئے کچھ اچھی چیزیں ان کے ساتھ آج کا دن ہو سکتی ہیں جس کی ریڈہ پر 7-16-25 ہے ان کے لئے بھی جو آج کا دن ہے تھوڑا اتار ٹراث سیوبت ہے لیکن کوئی سیلیبریشن ہو سکتے ہیں کوئی آپ کے پرانے مطر یار بھی آپ کو مل سکتے ہیں لیکن آج کے دنے دی آپ مان چلاتے ہیں تو تھوڑا دیکھ کر چلائیں سوچ کر چلائیں سمجھ کے چلیں جس کی ریڈہ پر 8-17-26 ہے ان کے لئے ابھی جو ایسا سمیہ چل رہا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے نکٹس لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے پریوار اور فیملی سے جڑے ویشہوں پر ویچار بھی مرس ہو سکتے ہیں نئے لوگ مل سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ٹور ٹریبلنگ کا بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھویشہ میں ابھی موقع ملنے والا اور جس کی ریڈہ پر 9-18-23 آج کا دن تو شبک دھن کے لئے بھی آوق ہوتی ہو لیکن فلال من میں جو ستیاں ہیں ان کا من لگ نہیں رہا من تھوڑا گرکت ہے اور کسی اینے چیزوں کی اور جانا چاہ رہا چیزیں سب اپ لبد لیکن من میں ابھی فلال انکشہ کے بھاو بنے ہوئے تو اس پرکار چرچہ ہوئی دوستو ایک سے لکر نو تک کیانک کی اور آج کے دن ایک اکٹوبر کی آپ کو آپ کے بھائیسے سے جو دنے جان کر چاہیے ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنواز مدرو